عدب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو عدب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے دوستو السلام علیکم آئے سے تین ہفتہ پہلے ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اپنے یوٹیوب چینل جو ہمارا اوفیشل چینل ہے نواز شریف صاحب کو اور بھارت کے حوالے سے اس ویڈیو کو لے کر بہت سے لوگوں نے مجھے شاباج بھی دی اور جو نواز شریف صاحب کے چاہنے والے ہیں انہوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کچھ افراد نے تین چار افراد جو کہ جانے پیچانے نام ہیں پاکستان کے اور جنہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں ان سے فائدے بھی اٹھائے انہوں نے مجھے ان کی تنقید بجا لیکن وہ گالی گلوش تک تک چلے گئے اور بہت سی خرابیاں بحیثیت انسان مجھ میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی ضرور دے رکھی ہے کہ میں پرووک نہیں ہوتا اور مجھے غصہ بہت کم آتا ہے اور میں گالی کا جواب گالی سے بھی نہیں دیتا کوشش ہی کرتا ہوں کہ اگر کسی پہ تنقید کر رہا ہوں کسی سے اگر میں اتفاق نہیں کرتا کسی نقطہ نظر سے تو اس کو تہذیب کے دائرے میں رہ کر آرگیومنٹ کے ساتھ دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کروں اور میں یہ سنجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جب ایسے لوگ جو یہ کلیم کریں کہ ہم بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم آرستوں ہیں افلاتون ہیں اور وہ اس لیول پہ آ جائیں جہاں پہ محسوس یہ ہو کہ تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو پھر آپ کفے افسوس ہی مل سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ناظرین اگر آپ نے میری ویڈیو غور سے دیکھی ہو تو میں کبھی بھی ذاتیات پہ نہیں اترا اگر میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ان کے بارے میں کوئی بات کہی بھی ہے تو وہ ان کی پولیسیز کے متعلق بات کی ہے کہ ان کی بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی اپروچ کیا تھی اس میں آپ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں اور ہم سب کا یہ بنیادی حق ہے کہ ہم یہ کریں میں جب سروس نے بھی تھا تو مجھے اس اپروچ سے اختلاف تھا اور میں کئی بار اس کا اظہار بھی کرتا رہا لیکن بھارا ان کی ایک اپروچ تھی اور جب ان کی اپروچ جو ہمیں پولیسی گائیڈ لائنز ملتی تھی ہم ان کو ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے تھے جو ہمیں ڈائریکشنز ملتی تھی لیکن بھارا مجھے چونکہ ایک میرا اپنا ایک نقطہ اندرزر تھا اور اس کی وجہ سے میں اختلاف جو میں سمجھتا تھا اس کا بھرپور طریقے سے اظہار بھی کرتا تھا لیکن مسلمگی کے زمانے میں نون کے زمانے میں کوشش کی جاتی رہی کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کو ایسے پیش کیا جائے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ان تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اس میں سرے سے کوئی صداقت ہی نہیں ہے کیونکہ میں خود ڈیل کرتا رہا ہوں تمام پاکستان کے اداروں سے اور مجھے معلوم ہے کہ ہماری اسٹیبلشنگ کی چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں لیکن ہمارا ان کا جو نقطہ نظر ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ جمہور کشمیر کے مسئلے کو پہلے حل ہونا چاہیے اور یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ جب تک جمہور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی موڈی صاحب جب آئے تو نواز شریف صاحب نے دو قدم آگے بڑھا کہ ان کا خیر مقتم کیا ان کو ویلکم کیا اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی کیا یہ صرف نواز شریف کی بات نہیں ہے لیکن نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ بار بار یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی اسٹلشمنٹ ان اچھے جو تعلقات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ مین رکاوٹ ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پچھے دسمبر دو ہزار پندرہ کو موڈی صاحب لاہور تشریف لاتے ہیں پھر پتھان کوڑ کا واقعہ ہو جاتا ہے دو جنوری کو اور پھر دو چھے جنوری کو ہمارے وزریعظم موڈی صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے بعد یہی امپریشن دیا جاتا ہے کہ جو پتھان کورٹ میں بھی شاید پاکستانی کہا تھا اسی لیے گجرنوالہ میں ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھئے تو بہت سے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کل بوشن جادے ارسٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی ایسے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی شاید ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہے حالانکہ کمانڈر کل بوشن جادیف ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے پاکستان میں سب برسیب والٹیریلس ایکٹیویٹیز کو فائنانس کیا کس طرح اس کے پاس دو پاسپورٹ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائیم منسٹر نے جب وہ یو این جیے گئے پرائیم منسٹر نواز شریف تنہوں نے کل بوشن جادیف کا نام تک لینا گوارہ نہیں کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ناظرین اس میں اب ڈیٹیلز بہت سی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ کوشش بہارل کی گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اوڑی کے واقعے کے بعد اوڑی کا جب واقعہ ہوا اٹھارہ ستمبر دو ہزار سولہ کو اس کے فوراں بعد جب یو این جیے جانا تھا تو اس میں جو ہے کل بوشن جادیف کا ذکر نہیں کیا گیا اسی طرح جو ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کوشش یہی رہی اس زمانے میں یہ ایک تاثر بڑھنے کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہی این جیے کا سیشن ختم ہوا تو چھیں اکٹوبر کو شاید چھیں اکٹوبر ہی کو ڈان لیس کا معاملہ ہو گیا اور پھر سب چیزیں سامنے آ گئیں کہ کس طرح نواز شریف صاحب کی جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے کیا دنیا میں کیا امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ہمارے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بحیثیت ریاست میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے بلکل ایسے مقام پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے جہاں یہ محسوس ہی نہ ہو کہ جہاں پہ ہم ایفیکٹیبلی جو بھی انٹی پاکستان نیریٹیو ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں بہت دو تین افراد نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جونکہ فورن سیکٹری اس کو نہیں بنایا نواز شریف صاحب نے تو اس لیے اب یہ باتیں یہ کر رہا ہے دیکھئے اور یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو انڈیا بھیجوایا جاتا ٹھیک ہے میں تو شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں لیکن میں نے تو کسی سے سفارش نہیں کی تھی کہ مجھے آپ برلن سے بلائیے دو تین دن کے نوٹس میں اور پھر یہ میں دو ہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں ناظرین کہ مجھے بلائیے اور پھر آپ اعلان کروا دیجئے کہ آپ فورن سیکٹری ہیں اور پھر مجھے فورن سیکٹری جو اس وقت تھے ان سے ایک فیکس دلوائیے کہ میں اٹھائیس اکٹوبر دو ہزار تیرہ کو پہن جاؤں اور اپنا چارش ریل ہوں پھر میں نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بھارت بھیجوا دیجئے جب فورن اور فورن سیکٹری نہ بننے کی وجہ نواز شریف صاحب قطر نہیں تھے وہ تو چاہتے تھے کہ میں فورن سیکٹری بنو اس کے پیچھے تو سازشیں جو تھیں وہ میرے اپنے کلیس کی تھی وزارت خارجہ کی کیونکہ وہاں پہ خاص ایسا ایک مافیا بیٹھا ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ میں فورن سیکٹری بنو کیونکہ ان کے اپنی مسائل تھے اور وہ بھی ایک کہانی ہے جو کہ بات کرتا نہیں ہوں لیکن بہت سی ایسے لوگ ہیں افراد ہیں جو کہ ایک مافیا اس لیے وزارت خارجہ میں ایک ایسا مافیا ہے جو کہ کسی بھی جو آؤٹسائیڈرز ہیں ان کو ٹاپ پوزیٹرز میں آنے نہیں دیتا پھر اس کے بعد میں نے تو نواز شریف صاحب سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے برلن سے نیو ڈیلی بھیجوا دیجئے یہ میں نے ضرور انسٹسٹ کیا تھا کہ میں جرمنی نہیں رہ سکتا کیونکہ جرمنی میں رہنا میرے لیے میں نے سب فیر ویل کالز کر لی تھی چانسلر پہ باقی لوگوں پہ تو میں نے کہا مجھے کہیں بھیجوا دیجئے کہیں بھیجوا دیجئے لیکن میں نے جرمنی رہنا تو بھارل آپ کے وزرعظم نہیں فیصلہ کیا کہ مجھے بھارت جانا ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو عزت انسان کو دینی ہے وہ تو دینی ہی ہے آپ لوگ یہ کہیں بے شک کہتے رہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا شاید اس قابل نہ بھی ہوں بھارل اللہ تعالی نے جو عزت دی ہے تو یہ تمام جو عزت اور زلت اور عزت کے معاملے وہ اللہ تعالی ہی دیتا ہے بھارل یہ جو ہے یہ کہانی جو ہے ابھی خط نہیں ہوئی ناظرین یہ میں اس لیے آج کی ویڈیو میں میں اسپیسیفک چیزیں منشن نہیں کر رہا وہ اس وجہ سے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے انکرش تو کیا ہے کہ آپ اور باتیں بھی کریں لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے آرٹیکلز لکھ ڈالے میرے خلاف ان کا بھی بڑا میں احترام کرتا ہوں لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہیں چیزوں کو جو پڑے لکھے لوگ بھی ہیں چیزوں کو بڑے پارٹیزن ہو کے دیکھتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کوئی ناخدا ہیں ہمارے اگر ہم کو تنقید نہیں کر سکتے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کو ہم تنقید نہیں کر سکتے یہ عام لوگ ہم کو تنقید کیوں نہیں کر سکتے اور ہمیں کرنا چاہیے جہاں ہم چاہاں دیکھتے ہیں اور تنقید جائز ہونی چاہیے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے یہ کوئی ہم جیسے انسان ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو موقع دیا ہے پاکستان کی ریاست کو صرف کرنے کا تو یہ ان کے لئے عزاز ہونا چاہیے کوئی ہم پہ احسان نہیں کر لیا وزیراعظم بن کے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا کچھ لوگوں نے ضائع کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیسے چلتے ہیں ہم ان کو بھی تنقید کرتے رہتے ہیں تو بہرحال آج اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ آپ کے ساتھ سپسیفک چیزیں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو بات میں نے آج کہی ہے میں اس کو واقعات اور حالات کے تناظر میں ثابت بھی کر سکتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ